شکریہ ست اب میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر فیصل آپ صرف ایک اوورویو دے دیں کہ جو کرونا کی وجہ سے دنیا میں کیا پروپلمز آ رہے ہیں ہیلتھ وائز اور پاکستان کے اندر ہمارے اوپر جو ویسی چیلنجز تھے اور بیماریوں کے تو آپ پلیز لوگوں کو بتائیں شکریہ خان صاحب میں جس پہلو پہ بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کرونا کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جو ہمارے ملک میں موجود ہیں بلکہ دنیا بھر میں موجود ہیں اور وہ کرونا کے ساتھ ساتھ اپنا اثر بھی دکھا رہی ہیں تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ان بیماریوں کی کیا پوزیشن ہے اور جو ہمارے صحت کے نظام پہ جو اثر ہے کرونا کی وجہ سے اور کرونا کے لاؤگ ڈاؤنز کی وجہ سے وہ کیا ہے اور اس کی کیا صورت ہے اور اس کا کیا اندازہ لگا جا سکتا ہے ٹیوبر کلوسیس ایک بیماری ہے جو دنیا بھر میں ہے لیکن آپ کو شاید معلوم ہو کہ دنیا کے جو پانچ ایسے ملک ہیں جہاں ٹیوبر کلوسیس کے مریضوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے وہ ان میں پاکستان شامل ہیں ترقی بزیر ملک ہونے کی وجہ سے دیگر ملک بھی زیادہ تر ایسے ہی ہیں جہاں جس میں ٹی بی زیادہ ہوتی ہے جو ہماری صورتحال میں ہیں اچھا ایک انیلیسس کیا گیا ہے ایک موڈلنگ آپ نے بڑا ذکر سنا ہوگا موڈلنگ کا اور یہ اپیڈیمیالوجی اور بیماری اور کرونا کے حوالے سے موڈلنگ بہت ہوتی رہی لیکن ایک موڈلنگ کی گئی اور انہی بڑے مستند اور زبدست اداروں سے جس میں ایمپیئرل کالیج اور جانز ہاپکن سامل ہیں ایک ادارہ ہے سٹاپ ٹی بی ان کا ایک موڈلنگ اور انیلیسس سامنے آیا ہے جس میں ان کے اندازے کے مطابق تین ماہ کے لاکڈاؤن کا جو اثر ہے دنیا بھر میں اس سے اگلے پانچ سالوں میں تقریباً تریسٹھ لاکھ لوگ جو ہیں اضافی ان میں ٹیبرکلوسز ڈیولپ ہوگی اور ان کا اندازہ ہے کہ ان میں سے چودہ لاکھ لوگوں کی ڈیتھ ہوگی اور یہ اضافی نمبر ہے یعنی یہ جو موجودہ ٹی بی کی وجہ سے ڈیتھ ہوتی ہیں یہ اس کے اوپر ہے اوور این اباب ہے ایک ہائی برڈن کنٹری ہے ٹی بی کیلئے یعنی ہمارے ہاں بہت کیسز ہیں تو اس طرح کا اثر ہمارے اوپر بہت آ سکتا ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ ان لاکڈاؤن کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے اور لاکڈاؤن کی وجہ سے جو گلوبل ٹی بی کا رسپونس ہے ہیلس سسٹم ہے جو بھی اس میں پروگرس کی گئی تھی اس میں پانچ سے آٹھ سال ہم پیچھے جا سکتے ہیں اس کی وجہ سے تو یہ ایک ایسی صورت حال ہے جس کی اوپر ہم نے نظر رکھنی ہے اور دیکھنا ہے کہ کرونا کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دیگر جو مسائل ہیں اور جو ہمارے لیے بڑے ضروری اور اہم مسائل ہیں جس کی وجہ سے امواد واقع ہوتی ہیں ان کا ہم کیا کر رہے ہیں اسی طرح آپ کو معلوم ہوگا کہ حفاظتی ٹیکوں کا ایک پروگرام ہے اور وہ ہمارے لیے ساری دنیا کے لیے ضروری ہے لیکن ایک ترقی پذیر ملک کے لیے تو وہ اور بھی اہمیت رکھتا ہے چونکہ ہمارے بچے اور ہمارے مریض جو ہیں وہ ولنربل ہیں ان کو یہ بیماریاں لگتی ہیں اور لگ سکتی ہیں اور بہت ساری یہ جو انفیکشنز والی معاملات ہیں انفیکشنز ڈیزیزز ہیں اس کا برڈن ہمارے جیسے ترقی پذیر ملکوں پہ ہوتا ہے فانس اپ نے ذکر کیا کہ دو پولیو کی کیمپینز اس سال ہم آلریڈی مس کر چکے ہیں آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب دو پولیو کے امنیزیشن سائیکل مس ہوں گے تو اس سے کیا اثرات آ سکتے ہیں پولیو پر پولیو کے کیسز پر اور ان سے جو اموات اور باقی جو بچے اس کی ویسے آپ آج ہوں گے ایک اور تخمینا لگایا گیا ہے تئیس مارچ سے لے کے دو مئی تک جو ایک صوبے کے اوپر یہ انیلیسس ہے کہ جو اس میں امنیزیشن کے وزٹس ہیں اس میں پچپن فیصد کمی آئی ہے یہ تقریباً آدھے سے بھی کم لوگ گئے ہیں یا وہ وزٹس جو ہیں جہاں بچوں کو یہ ٹیکیں لگنے تھے یا حفاظتی اقدامات ہونے تھے ان میں کمی آئی ہے کہ اس ایک مہینے کے دوران ہر سال ہر روز تقریباً نو ہزار بچے اپنی امنیزیشن مس کر رہے تھے اب خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ یہ حفاظتی ٹیکوں کا نہ لگنا بعد میں کتنا نقصان دے ہو سکتا ظاہر ہے اس کے اثرات فوراً نظر نہیں آتے سامنے لیکن یہ ہمارے لئے بہت اہم ہے پھر ہم میٹرنل اور چائل مورٹائلٹی کا ذکر کرتے ہیں اور اکثر ہم افسوس کرتے ہیں کہ ہماری یہ فگر جو ہیں پاکستان کی بہت سے دیگر ملکوں کی نسبت زیادہ ہیں اور ایک اور تخمینہ بھی انالیسس ہے اور اس کے مطابق جو سب سے ہلکہ آسان ترین لوگ ڈاؤن ہے اس کا بھی جو اثر ہے پر منت اس میں تین ہزار آٹھ سو سے زیادہ اموات بچوں کی ایسٹیمیٹ کی جا رہی ہیں اور اگر اس کا ایک میڈل والا یعنی گریڈ ٹو ذرا سختی والا جو ہے اس میں جو تخمینہ ہے وہ تقریباً چھ ہزار پانچ سو اموات کا ہے اور اگر بہت سویر قسم کا لوگ ڈاؤن ہو تو اس میں جو تخمینہ ہے وہ تقریباً پندرہ ہزار نو سو پر منت تو یہ بہت بڑی فگرز ہیں اور ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم کرونا کا مقابلہ کر رہے ہیں اور بہت ساتھ ساتھ یہ بھی چیلنجز موجود ہیں اور ہم کسی صورت یہ نہیں چاہیں گے کہ ہم کسی ایک فرنٹ پہ بھی ہاریں تو کرونا کا وزیراعظم صاحب نے ذکر کیا اس کے کیسز ہر روز ہم ان پر نظر رکھتے ہیں ان میں اضافہ بھی ہو رہا ہے اور اس وقت جو پچھلے چوبیس گھنٹے کی جو خبرتی اس میں جو آئی سی اوز میں مریض تھے ون ایٹی تھری سے ایک سو تراثی اور وینٹی لیٹرز پہ بھی ایک سو تیس لوگ موجود تھے جیسے عصد عمر صاحب نے فرمایا کہ اس کے باوجود ہماری جو ہیلتھ کیپیسٹی ہے وہ اس سے خاصی زیادہ ہے اور امید ہے کہ یہ ابھی کسی صورت بھی اگلے چند ہفتوں میں تو باہر کیف اس کا کوئی اوورویلم ہونے کا یا بھرنے کا چانس نہیں ہے تو اس کے علاوہ میں ظاہر ہے پھر جیسے خان صاحب نے اپنے ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ان سے اپیل کیا میں خاصل دکٹر زفر مرزا ان سے اضافی طور پر مخاطب ہو گیا اور ان کو کچھ ایڈیشنل انفرمیشن بتائیں گے شکریہ شکریہ فیصل جس طرح ہم سب جانتے ہیں دنیا اس وقت جانتی ہے کہ جو اس وقت وہ فرنٹ لائن کا مطلب یہ ہے کہ جو بالکل فرنٹ لائن پر کھڑے ہو کے جنگ لڑے ہیں وہ ہمارے ڈاکٹرز نرسز اور جو میڈیکل سٹاف ہے جتنی بھی ہم آپ کو یہ اشورٹی دلوا سکیں کہ اس پہ گورنمنٹ قوم ساری آپ کے ساتھ کھڑی ہے یعنی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ لوگ کتنا اپریشیٹ کر رہے ہیں یہ اصل میں یہ جہاد ہے جو آپ کر رہے ہیں تو میں صرف جو ہم ہماری تیاری ہیں ہم یعنی جب سے یہ کرونا شروع ہوئی پاکستان کا جو ہیلس سسٹم تھا ہم سب جانتے ہیں بدقسمتی سے کہ وہ کافی پیچھے رہ گیا کہ جب جس ملک کے حکمران اپنا چیک اپ بھی باہر دنیا میں کروانے جاتے ہیں اس ملکہ ہیلس سسٹم ڈیولپ نہیں ہو سکتا اس لیے جو ہم نے تب سے کام کیا اپنے ہیلس سسٹم کے اوپر جو کپیسٹی بڑھائی جو ہم نے ٹیسٹنگ کپیسٹی یہ پہلے تھی نہیں پھر جو آئی سی ہیو اس کی کپیسٹی بڑھائی اور اب جو ہم کرنے جا رہے ہیں اپنے ڈاکٹرز کے لیے تو میں یہ چاہوں گا ڈاکٹر مرزا آپ صرف پلیز اس کی ڈیٹیلز دیں عزیز عظم صاحب ابھی جو ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب آپ کو بتا رہے تھے میں اس میں صرف ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے آپ کو دادو شمار دیئے کہ کس طرح کرونا پہ ہم نے جو توجہ مرکوز کی ہوئی ہے تو اس کے اسی دوران جو دوسری بیماریوں کا پھیلاؤ ہے وہ کس طریقے سے ہو رہا ہے اور اس کے دادو شمار بڑے خوفناک ہیں میں صرف اس میں یہ ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بیماریاں جن کا انہوں نے ذکر کیا یہ بیماریاں بھی اگر آپ اسے قریب سے دیکھیں تو غریب لوگوں میں یہ زیادہ ہوتی ہیں اور ہمارے ہاں بیماری اور غربت کا آپس میں بڑا ساتھ ہے تو جب ہم لاکٹرون کی بات کرتے ہیں اور اس کے اثرات کی بات کرتے ہیں کہ وہ غریب لوگوں کے اوپر زیادہ ہوں گے تو یہ جو بیماریوں کا پھیلاؤ ہے یہ بھی غریبوں کے اوپر زیادہ ہوگا عزیزم صاحب نے جس طرح کہا جی کہ ہماری حکومت کی جس چیز کی ہمیں تشویش رہی ہے شروع سے وہ یہ تھی کہ ہمارے جو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں ان کی حفاظت اور ان کی سپورٹ یہ ہماری ترجیحات میں اول درجہ کے اوپر رہی ہیں تو اس سلسلے میں یقیناً ہماری سبائی حکومتیں بھی اس سلسلے میں بہت کچھ کر رہی ہیں اور انڈی ایم اے کے ساتھ مل کے مصر آسد عمر صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے اب ایک ایسے نظام کو تشکیل کیا ہے جس کے تحت جو پی پی ایز ہیں یا پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ ہے یہ برائے راست چار سو سے زیادہ ہسپتالوں کے اندر پنچایا جا رہا ہے ان ہسپتالوں کے اندر جب یہ پی پی ایز پہنچ جاتے ہیں تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ دستیاب تو وہ ہو جاتے ہیں لیکن ان کا استعمال ٹھیک نہیں ہو رہا جن لوگوں کو انہیں استعمال کرنا چاہیے ان کو کئی دفعہ یہ دستیاب نہیں ہوتے اور جن کو اس کی ضرورت نہیں ہے وہ پہنے پھرتے ہیں اس سے ہمیں اس چیز کی سمجھ لگی کہ اس کے ریشنل یوز یا اس کے مناسب استعمال کی ترویج کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے تو اس کے لیے ہم نے ایک پروگرام تشکیل دیا قومی سطح پہ تمام یا میں اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں کہ تمام صوبائی وزیر صحت جو ہیں ان کے ساتھ مل کے وہ تمام آن بورڈ ہیں پاکستان میڈیکل اسوسییشن اس کے اوپر آن بورڈ ہے پاکستان سیکیٹرک سوسائٹی اس کے اوپر آن بورڈ ہے تو ہم سب لوگوں کے مشورے کے ساتھ اور سب لوگوں کے ساتھ مل کے ہم نے ایک قومی پروگرام تشکیل دیا جس کا ہم نے نام رکھا ہے وی کیر یعنی ہمیں آپ کی فکر ہے ہمیں آپ کا خیال ہے اور اس پروگرام کے حوالے سے ہم ایک لاکھ سے زیادہ انشاءاللہ جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں جو پاکستان کے طول اورز میں پھیلے ہوئے ہیں ان کی ٹریننگ کا ہم نے بندوبست کی ہے جو ایک مختصر سی ٹریننگ ہوگی لیکن وہ آپ کو سائنسی بنیادوں کے اوپر یہ بتائے گی کہ کن لوگوں کو کن ہیلتھ ورکرز کو کون سے پرسنل پروٹیکشن ایکوپنٹ استعمال کرنا چاہیے کس کو N95 پہننا چاہیے اور کس کو پہننے کی ضرورت نہیں ہے کس کو گاغلز پہننے چاہیے کس کو پہننے کی ضرورت نہیں ہے اس میں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان کی پانچ صفحے اول کی جو میڈیکل یونیورسٹیز ہیں ان کے وائس چانسلرز کے ساتھ ہماری ارشب تمام صوبوں میں وہ اس کو کوارڈینیٹ کریں گے اور انشاءاللہ چار ہفتوں میں پہلا مرخلہ جو ہے اس ٹریننگ کا وہ ہم مکمل کریں گے اور ہمیں بڑی امید ہے کہ اس سے بہت زیادہ احساس تحفظ بھی پیدا ہوگا اور جو ہماری سپلائے ہے پی پیز کی اس کا بھی بہتر استعمال ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ہماری بڑی توجہ ہے اس وقت کہ ہم اپنے ہیلتھ کیر سسٹم جو ہے اس کو بھی مزید مضبوط کریں یقیناً ایک ترقی پذیر ملک کا ہیلتھ سسٹم ہے جس پہ ستر سال وہ توجہ نہیں دی جا سکی جو دی جانی چاہیے تھی تو لہٰذا اس میں یقیناً بڑی خامیاں بھی ہیں اور کمزوریاں بھی ہیں لیکن جو ابھی ہماری جو ہمارا تجزیہ ہے وہ جو ہمیں بتاتا ہے کہ کتنے پرسنٹ لوگ جو ہیں ان کو انٹینسیف کیر میں جانا پڑے گا تو سوال پھر یہ تھا کہ وہاں پہ ایک تو ایکوپمنٹ کے حوالے سے کیا صورتحال ہے اور دوسرے جن ڈاکٹرز نے جن ہماری ٹیمز نے ان مریضوں کی دیکھ بال کرنی ہے ان کی اپنی تربیت اس سلسلے میں کیا ہے اور ان کی اپنی ٹریننگ کیا ہے تو اس حوالے سے بھی ایک پروگرام بنایا ہے اور اس میں ہم پانچ ہزار جو میڈیکل ٹیمز کے ممبران ہیں جو کہ ان ہسپتالوں میں ان مریضوں کا خیال رکھیں گے ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے کہ انٹینسیف کیر یونٹ میں انہوں نے ان مریضوں کا زیادہ بہتر طریقے سے کس طرح خیال رکھیں گے اچھا یہ بھی چار ہفتے کا پروگرام ہے اور چار ہفتے میں یہ ٹریننگ مکمل ہو جائے گی اس کے علاوہ جی میں آپ کو ایک اچھی خبر دینا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یقیناً ابھی تو نہ اس کی ویکسین ہے نہ اس کا کوئی موثر علاج ہے کرونا وائرس کا تو اس حوالے سے ایک بہرحال دواء جو ہے وہ دریافت ہوئی جس کو کہ ایک ملٹی نیشنل کامپنی جو امریکہ کی ہے اس نے دریافت کیا اس کے کلینکل ٹرائلز کیے اور اسے بڑا موثر پایا اب سوال یہ تھا کہ کیا یہ دوائی صرف امیر ملکوں میں امیر لوگوں کے لیے دستیاب ہوگی یا اس کو پوری دنیا میں کیونکہ دو سو دس ملک ہیں دنیا میں کرونا وائرس پھیلا ہوئے تو وہاں پہ مریضوں کا کیا بنے گا تو اس سلسلے میں وزیراعظم صاحب نے اس کامپنی کے ساتھ ایک ویڈیو کانفرنس بھی کی اور ہمارے ہاں ایک کامپنی نے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا وہ دو روز پہلے ایگریمنٹ مکمل ہوا ہے تو اب صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ پوری دنیا کے اندر چھے کامپنیز اس دوا کو جس کا نام ریمیڈ زبیر ہے اور یہ ایک انٹی وائرل میڈیسن ہے پوری دنیا میں چھے کامپنیز صرف اس دوائی کو پروڈیوس کریں گی جس میں ایک منفیکچرنگ کامپنی جو ہے وہ پاکستان کی ہے اور اس کے علاوہ اوریجنیٹر جو کامپنی ہے امریکہ میں اس کی ہے اور اس کے علاوہ چار جو کامپنیز ہیں وہ ایک دوسرے جنوبی ایشیا کے ملک میں اندر ہیں یہ چھے کامپنیز نہ صرف اس کو پروڈیوس کریں گی اپنی ملک میں کرونا وائرس کے مریضوں کی ضروریات کو ایڈریس کرنے کے لیے بلکہ پاکستان میں جو یہ دوائی بنیں گی تو یہاں سے ایک سو ستائیس ملکوں میں یہ ایکسپورٹ بھی کی جائے گی یہ اس ایگریمنٹ کا حصہ ہے کہ جو کامپنی نے باہر کی کامپنی کے ساتھ کیا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی بات ہے جس سے کہ پاکستان کا جو ایک مرتبہ ہے وہ بھی بڑے گا اس سے کہ پاکستان ان تین ممالک میں سے ایک ہے کہ جو اس دوائی کو فراہم کرے گا پوری دنیا کے اندر ایکچلی اور آخر میں جو عصد عمر صاحب فرما رہے تھے میں اس کو تھوڑی سی مزید آپ کو تفصیل بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ابھی تک جو ماسک کا استعمال ہے اس کو ایک مشور کے سامنے رکھا ہوا تھا کہ اگر اس کو پہن لیں تو اچھی بات ہے نہ پہنیں تو اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی لیکن اب ہم نے اس کو آپ کو پابند کر رہے ہیں اس کے لیے کہ پبلک پیسز کے اندر یا ایسی جگہیں کہ جہاں پہ حجوم ہے اور آپ کو جانا پڑے گا اور سوشل ڈسٹنسنگ کو برقرار رکھنے کے باوجود ہم اس بات کی پابندی اب لگا رہے ہیں اور اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں کہ ماسک اب پہنا ضروری ہے کیونکہ ہم نے لاکڈاؤن کے ذریعے بہت ایز کی ہے گہمہ گہمی زیادہ ہو گئی ہے تو اس لیے ایس او پیس کے اوپر ان کا اطلاق ان پہ عمل کرنا اور اس کے ساتھ خاص طور پر ماسک کے اوپر جو پابندی ہے اس میں ہم سختی لا رہے ہیں اور اس کے سلسلے میں ہم نے نوٹیفیکیشن بھی جاری ہے اس کی مزید تفصیل میں انشاءاللہ ایک اپنے اپ ڈیٹ میں آپ کو اس کی تمام جزیات کے ساتھ دوں گا کہ کہاں کہاں اور کس کس کو ماسک پہننا ضروری ہے بہت شکریہ شکریہ ڈاکٹر زفر اب میں چاہوں گا کہ شفقت محمود ہمارے جو ایڈوکیشن منسٹر ہیں وہ آپ سے بات کریں یہ ہماری میری گورنمنٹ کے اوپر سب سے بڑا بوجھ پڑا ہوا ہے ایک تو کہ اس ملک کا جو غریب لیبر طبقہ دہاری دار جو ان کے اوپر گزر رہی ہے اور ابھی جو ڈاکٹر زفر نے بات کی بیماریاں اس وقت پاکستان میں جو جانے لیتی ہیں مثلا یہ گندے پانی پینے کی بیماری سے بچوں کو یا بچاری جو خواتین جو پریگنسی پہ مرتی ہیں اور یا یہ جو ٹی بی کی بات کی اور یہ پولیا یہ سارا غریب طبقہ پر بوجھ پڑتا ہے اور جتنی جتنی ہم غربت بڑھتی جائے گی اور یہ لوگ ڈاؤن کا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پاکستان میں غربت بڑھتی جاری اور ساری دنیا میں جن جن غریب ملکوں کے اندر اس سے غربت بڑھتی جاری ہے تو جب غربت بڑھے گی تو یہ ان بیماریوں سے اور زیادہ ہمیں فکر ہے کہ ہمارے غریب طبقے میں امبات ہوں گی لیکن اس کا جو دوسری چیز ہمیں مشکل میں پڑھے ہوئے وہ ہے ایڈوکیشن ہمارے بچے سکولوں میں نہیں جا رہے یونیورسٹی سٹوڈنٹس ان کا ٹائمز آیا ہو رہا ہے اور جو ایک ملک تو بڑھتا ہی تعلیم کی وجہ سے آگئے تو اس لیے اس میں میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلسل اس کے اوپر بھی بات چیت ہو رہی ہے باقی صوبوں سے کہ ہم نے اب یہ کیسے کیا کرنا ہے کیسے کھولنا ہے تو میں چاہوں گا شفقت آپ پلیز اس کے پر بات کریں شکریہ وزیراعظم صاحب زندگی کے بختلف شعبہ جات کی طرح تعلیم کو بھی بہت سارا چیلنج تھا تو وزیراعظم نے ہمیں دو واضح ہدایت اور دو واضح پلان شروع میں انہوں نے کہا کہ جتنے بھی تعلیم علم ہیں ان کی صحت کا خیال رکھنا ہمارا اولین فرض ہے اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں کوئی طریقہ اپنانا چاہیے کہ ہم تعلیم کا عمل کسی نہ کسی طریقے سے جاری رکھ سکے ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ کوشش کریں کہ سارے ملک میں جو بھی تعلیم کے شعبے میں آپ اقدامات کرتے ہیں وہ یقصانیت کے ساتھ ہوں تو جیسے ابھی پروزیرام صاحب فرما رہے تھے ہم نے بین والصبائی وزراء تعلیم کی ایک کانفرنس ایک میٹنگ ایک ادارہ بنایا اور جو ریگولرلی مل رہا ہے جتنے بھی فیصلے ہم نے کیے ہیں وہ سارے کے سارے سارے صوبوں کے ساتھ اور ساری اکائیوں کے ساتھ مل کے کیا ہیں اب دو تین جو بڑے بڑے فیصلے ہمیں کرنے پڑ رہے تھے اور جو کیے اور جو آئندہ بھی جس کے بارے میں سوچ و بچار کرنی پڑے گی وہ پہلا تھا کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کب تک بند رہیں گے ہم نے پہلے اکتیس مئی تک بند کیے پھر سارے صوبوں کے مشاورت کے ساتھ سوچا کہ اس کو چھ ہفتے اور بند کیار دیا جائے اور پدرہ جولائی تک بند کیا لیکن ایک دوسرا فیصلہ بھی بہت مشکل فیصلہ تھا اور وہ یہ تھا کہ اگر امتحانات ناممکن ہیں تو بچوں کو اور چاہتے ہیں کہ تعلیم کا تسلسل جو ہے وہ جاری رہے تو کس طرح بچوں کو اگلی کلاسز تک بھیجا جائے تو اس میں ہم نے پاکستان میں جو انتیس بورڈز ہیں ان کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد اور بینورد صبائی عزراء کی کانفرنس میں کل ہم نے ایک فارمولا دیا جو آپ نے اخبارات میں اور باقی پڑا ہوگا مختصر بات یہ ہے کہ نوویں دسویں گیارویں بارویں کے جتنے بھی طلباء ہیں ان کو مختلف طریقوں سے ہم نے پرموٹ کر دیا ہے اور اس میں جو نوویں اور گیارویں کے ہیں ان کو اگلے سال وہ دسویں اور بارویں کا امتحان دیں گے جو پچھلے سال پہ بھی لاغو ہوگا جو دسویں ہیں وہ کیونکہ بات ہم کے نہیں ہیں اس لیے نوویں اور گیارویں کا رزلٹ جو ہے اس کے بریاد پہ پرموشن ہوگی لیکن ساتھ ساتھ ہم تین فیصد اس میں نمبر ایڈ کریں گے کیونکہ سٹیٹسٹکلی ہم نے دیکھا ہے کہ بارویں کا اور دسویں کا جو امتحان ہے اس میں لوگ اپنے نمبر جو ہیں ان کو بڑھاتے ہیں تو اس طرح اس طریقے سے ہم نے ایک سپیشل امتحان ہم سوچ رہے ہیں کہ سپٹیمبر اور نومبر کے درمیان میں کریں کہ جس میں جو لوگ اس کیٹیگری میں نہیں آتے وہ اس میں امتحان دے سکیں تو اس لیے اور اس کا بڑا اچھا ایک ریاکشن آیا اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سارے فیصلے جو ہے ہم نے بشاورت سے کیے ہیں اور سارے بورڈ جو ہے ان کے ساتھ کیے دوسرا پرانیسٹر صاحب آپ کی ہدایت تھی کہ تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے تو تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے ایک تو ہم نے ٹیلی سکول شروع کیا جو کہ ہم نے یہ بیماری آنے کے پندرہ دنوں کے اندر اندر وہ سکول جو ہے اس کا اجراع کر دیا جو دس گھنٹے روز طلبہ کو تعلیم دے رہے ہیں دوسرا ہم نے ابھی ایک کام شروع کرنے والے ہیں جس میں ہم ریڈیو کے ذریعے بھی تعلیم کا جو ہے وہ معاملہ بچوں تک تعلیم کے جس سبق ہیں اسباق ہیں ان کو ہم پہنچائیں گے اور تیسرا یونیورسٹیز لیول پہ شروع شروع میں ہمیں کچھ پرابلمز آئے ہیں کیونکہ ہمارے بھی ٹریننگ نہیں تھی کہیں کہیں ہمیں انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹیو کا بھی پرابلم آیا لیکن ہم آہستہ آہستہ ان سارے مراحل کو تیع کرتے یونیورسٹی لیول پہ آن لائن یعنی کہ کمپیوٹرز کے ذریعے اور اس طریقے سے تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس نظام میں روز بہتری آئی جاری ہے کیونکہ آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ بہتر ہوتے جارے ہیں اس کام میں اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم جو کنیکٹیوٹی ہے اس کو ان سارے علاقوں میں جہاں پہ ابھی صحیح طرح وائ فائی یا کمپیوٹر کی یہ جو کنیکٹیوٹی نہیں ہے وہاں پہ ہم ایک جامع منصوبہ بنایا ہے جہاں پہ ہم مزید کنیکٹیوٹی کو پھیلائیں گے تاکہ بچے جو گھر پہ موجود ہیں ان کو دور سے تعلیم حاصل کرنے میں کوئی ڈیفکلٹی نہ ہو تو یہ مختصرا بہت سارے اقدامات جو ہم نے ایڈوکیشن میں کی ہیں آپ کی ہدایت پہ وہ میں نے ارز کیا بہت شکریہ شفقت یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم جس طرح میں نے کہا کہ یہ سال تک تو اب کرونا کے ساتھ ہم نے رہنا ہے یہ کرونا کی جانے نہیں لگی ایک سال تک تو اس میں ہم نے اب سوچنا ہے طریقے اختیار کرنے ہے کہ ہم نے اب اس کا کیسے رہنا ہے ہمیں دینی ہے تو وہ پھر اور طریقے سوچنے پڑیں گے اور باہر بھی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر دنیا کیا کر رہی ہے اور دنیا کیسے ایکسپیرنس بھی آ رہا ہے کہ مثلا سویڈن بلکل ایک مختلف راستہ پکڑا ہوا ہے انہوں نے تو ان کو بھی سٹیڈی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ جس طرح میں نے کہا اگر ہم نے ایک سال اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے تو پھر ہم نے اپنے بچوں کا بھی دیکھنا ہے اپنے یونیورسٹی سٹوڈنٹس کا بھی دیکھنا ہے میں چاہوں گا سانیا آپ پلیز جو آپ ڈیٹ دے دیں جو میں اس میں بھی مجھے بڑا فخر ہے اس پروگرام کے اوپر کہ کبھی بھی اتنا زیادہ پیسہ اتنی شفافیت سے اتنے زیادہ لوگوں کو اتنے کم ٹائم میں کبھی بھی پاکستان تو چھوڑے شاید ہی آپ کو کوئی ملک ملے جس نے اتنی تیزی سے پیسہ دیا ہے تو سانیا آپ ڈیٹ دے دیں پلیز اپنا بہت شکریہ وزیراعظم صاحب احساس امرجنسی کیش کو چلائے وے ابھی پانچ ہفتے ہو گئے ہیں اور ان پانچ ہفتوں میں ہم نے پچاسی لاکھ خاندانوں میں امداد بارہ ہزار روپے کی جو امداد ہے وہ تقسیم کر دی ہے اور ایک سو چار ارب روپے جو ہیں وہ ابھی تک تقسیم ہو گئے ہیں یہ امداد کس طرح کے لوگوں کو جاری ہے اس کا اندازہ آپ صرف آپ کو ان سے مل کے ہی ہو سکتا ہے یہ وہ لوگ ہیں دہاری دہار مزدور بھائی ہیں جن کو پچھلے چھے ہفتوں سے کوئی مزدوری نہیں ملی اور جن کے خاندان ملکل فاقوں پہ پڑے ہوئے ہیں یہ وہ گھرے لو ملازمائیں ہیں جن کو ان کی مالکان نے اپنے گھر میں آنے سے بنا کر دیا ہے اور تنخائیں بھی نہیں دی یہ وہ ویٹرز ہیں ان چھوٹے ریسٹرانٹ کے جو بند ہیں یہ وہ چھوٹے چھوٹی دکانوں کے وہ لوگ ہیں جن کو ان کے مالکان نے نوکری سے برطرف کر دیا ہے اس میں باورچی ہیں اس میں فوٹو سٹیٹ مشین چلانے والے لوگ ہیں انگریزی میں کہتا ہے نا ہارٹ رینچنگ سٹوریز ہیں اور ان کا اندازہ تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ ان سے ہماری حکومت کو وزیر آزم صاحب کی سربراہی میں یہ سعادت ملی کہ ہم ایسے مجبور لوگوں کا سہارہ بن سکیں اس مشکل کی گھڑی میں اس بات پہ ہم سب کے سر جو ہیں وہ اللہ کی شکر کے ساتھ جھکے ہوئے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ اتنا بڑا کام جو ہے یہ صرف ایک منسٹری اور ایک محکمے کا کام نہیں ہے اس میں تمام حکومت کی تمام کابینہ کی نیک نیتی اور سپورٹ شامل ہے وزیر آزم کی خاص ہدایت ہے کہ یہ کام بلکل ہی غیر سیاسی بنیادوں پہ ہونا ہے اور بلکل ہی میرٹ پہ اور شفافیت کے ساتھ اور قواعد و زوابط کی پاسداری کے ساتھ ہونا ہے اور یہ کام اسی طرح ان کی ہدایت کے مطابق ہو رہا ہے آپ کی یاد دہانی کے لئے بتا دوں کہ تین کیٹیگریز ابھی تک تھی پہلی کیٹیگریز ان خواتین کی تھی جن کو جو احساس کفالت پروگرام میں شامل ہیں اور ان خواتین میں ابھی چوالیس لاکھ خاندانوں کو امداد جا چکی ہے دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی تھی جو کہ ایٹ ون سیون ون کی ایس ایم ایس سکیم کے ذریعے جنہوں نے مدد مانگی تھی اور اس مد میں ابھی تک تیس لاکھ خاندانوں کی معاونت ہو گئی ہے ان تک رقم پہنچا دی گئی ہے اور تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی تھی جو ڈسٹرکٹ سے آئیں تھی اور اس میں ایٹ ون سیون ون والی کیٹیگری لوگ بھی شامل تھے اور اس مد میں ابھی تک دس لاکھ لوگوں کو پہنچا جا چکی ہے تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ ایک ویب پورٹل پہ تحصیل لیول تک جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہم ریال ٹائم میں پروائیٹ کرتے ہیں اور وہ پیس ڈاٹ گاو ڈاٹ پی کے کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں رقم کی ترسیل کا سلسلہ ابھی جاری ہے ہم نے ایک کروڑ بیس لاکھ خاندانوں تک پہنچنا ہے پیر کے دن ہم ایک نئی کیٹیگری کھولنے والے ہیں یہ ہمارے لئے کیٹیگری چار ہے اس کیٹیگری کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ پرائیم انسٹر کے جو لیبر پورٹل ہے وہ اس سے آ رہی ہیں اور یہ اپلیکیشنز جو ہیں یہ پی ایم او ڈاٹ گاو ڈاٹ پی کے پی ایم او ڈاٹ گاو ڈاٹ پی کے بینر پہ یہ اپلیکیشن آپ ایکسس کر سکتے ہیں ابھی تک ہمارے پاس چونتیس لاکھ اپلیکیشنز آ گئی ہیں ان کی جانج برطال کا مرحلہ جاری ہے اگلے دس دن تک یہ پورٹل کھلا رہے گا جو بھی اور یہ پورٹل خاص طور پر ان لوگوں کی لیے ہے جو جن کی نوکریاں کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے چلی گئی ہیں پیچھلی تیسری کیٹیگریز جو تھی اس میں ہم نوکریوں والا چیک سپیسیفکلی نہیں لگا رہے تھے مگر اس کیٹیگری میں نوکریوں والا چیک بھی ہے اور آپ کو ایک اپلیکیشن بھڑنی پڑے گی چونتیس لاکھ جیسے کہ میں نے بتایا اپلیکیشنز آ چکی ہیں جانچ پتار کا مرحلہ جاری ہے اور انشاءاللہ پیر کے دن وزیراعظم جو پہلے جو اس میں سے جو کچھ لوگ ہیں ان کو رقم کی ترسیل کا سلسلہ جو ہے جو شروع ہوگا اس کی تقریب میں وہ شرکت کریں گے پیر کا دن ہمارے لیے تین اور چیزوں کی لیے بھی اہم ہے ایک یہ کہ جو 8171 کے ذریعے جو تمام بھائیوں اور بہنوں نے ہمیں اپلیکیشنز بھیجی تھی ان کا حتمی فیصلہ پیر کے دن جو ہے وہ ہو رہا ہے اور وہ حتمی جو ایس ایم ایس میسیجز ہیں وہ آپ مجھے معلوم ہے کہ بہت سے لوگ انتظار کر رہے ہیں پچھلے پانچ ہفتوں سے اس میسیج کا میری سوشل میڈیا فیڈ پہ اور ہماری حکومت کی سوشل میڈیا کی فیڈ پہ بہت سے ہمیں پیغامات موصول ہوتے ہیں آپ کو جو زہمت ہوئی میں اس کی معذرت چاہتی ہوں مگر حکومت نے تمام کام قبائد و زوابط کے مطابق اور پروسس کے مطابق کرنا ہوتا ہے تو انشاءاللہ پیر کے دن آپ کو حتمی میسیج آ جائے گا تیسری چیز جو پیر کی ہمارے لئے اہم ہے وہ یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو بائیومیٹرک یعنی کہ انگوٹھے کا نشان لگانے کے بعد بھی پیمنٹ لینے میں مشکل ہو رہی ہے ان کے لئے پالسی وضع ہو گئی ہے طریقہ کار وضع ہو گیا ہے بینکوں کے ساتھ نظام کیا چلانا ہے وہ بھی تیہ ہو گیا تھا اس پہ عمل درامت بھی ہو چکا ہے اور انشاءاللہ پیر کے دن اس کی بھی تمام تفصیلات کہ ان کو آپ کیسے ایکسس کر سکتے ہیں وہ بھی جاری ہو جائیں گی اور چوتھی بات یہ کہ جن خاندانوں میں خاندان کے سربراہ کی وفات ہو گئی ہے اور سربراہ کو میسج گیا ہے ہمیں معلوم ہے کہ آپ ویسے خاندان بھی کافی دن سے کوشش کر رہے تھے کہ وہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا نیکسٹ آف کن کہ وہ امداد حاصل کریں پورا طریقے کار وضع کیا گیا ہے نادرہ کے دفاتر کھول دیے گئے ہیں آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہیں انہوں جا کے اپنی ڈیتھ یعنی کہ جو گھر کی جو موت ہے وہاں پہ ریجسٹر کی ہے اور جو آپ کے ڈاکیومنٹس جو آئے ہیں اب آپ کے ہاتھ میں ان کو آپ نے کس طرح ہم تک پہنچانا ہے اس کی بھی ایک تفصیلی ویڈیو میں جاری کروں گی پیر کے دن تو یہ پیر کا دن ہمارے لئے احساس امرجنسی کیش کیمت میں ہمارے لئے اہم دن ہے اور انشاءاللہ تمام تفصیلات جو ہیں اس دن جاری ہوں گی شکریہ جی اچھا موید اب آپ سے میں ایک چیز چاہتا ہوں بڑا مختصر ان بتا دیں کہ جو ہمارے پاکستانی باہر اس وقت فسے ہوئے ہیں اور سٹینڈرڈ ہیں اور جو آنا چاہتے ہیں پاکستان تو بڑا مختصر ان کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا مشکلیں سامنے آ رہی ہیں اور ان کو یہ صرف کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سارا واقع وہ ہمارے ذہن پہ ہیں ہم کو پوری احساس ہے کہ وہ کن مشکلوں میں پڑے ہوئے ہیں لیکن آپ بتائیں کر کیا رہے ہیں آپ بہت شکریہ وزیراعظم صاحب پہلے تو حضب معمول بہت شکریہ تمام سمندر پاکستانیوں کا جو ابھی بھی تحمل سے سبر سے انتظار کر رہے ہیں اپنی باری کا واپس آنے کے لیے تو یہ تو میں بلکل واضح طور پر کہہ سکتا ہوں کہ وزیراعظم صاحب کی ہدایت بھی ہے اور سارا وقت سرزرش بھی ہے جب یہ کام مکمل طور پر اتنی تیزی سے نہیں ہو رہا جتنا ہونا چاہیے میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ تئیس ہزار سے زائد پاکستانی ہم واپس لا چکے ہیں جب سے یہ بندش لگی تھی ہماری انٹرنیشنل ائر ٹریول پر اور آپ کو پچھلے ہفتے ہم نے بتایا تھا کہ ہم نے اپنی پالیسی میں تبدیلی کی ہے پہلے ہم اٹھالیس گھنٹے انتظار کر کے مسافروں کا ٹیسٹ کرتے تھے اور پھر ان کے نتیجے کے مطابق وہ گھر جاتے تھے یا ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی تھی انٹرنیشنل بیس پریکٹیسز کو دیکھ کے دنیا کے ممالک کس طرح اپنی چیزیں تبدیل کر رہے ہیں اور ہمارے طبی معیرین کی جو رائے ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے حفاظت کو کامپرمائز نہیں کیا ہم نے وہ اٹھالیس گھنٹے کی شک ختم کر دی اس کے بعد ہماری جو کپیسٹی ہے اس کا سارا مقصد یہ تھا کہ ہم پہلے سات ساڑھے سات ہزار لوگ لا رہے تھے عرفتے پھر ہم کوئی گیارہ بارہ ہزار پہ جا سکتے ہیں اور یہ دا ہفتہ ہے کہ الحمدللہ ہم کوئی گیارہ ساڑھے گیارہ ہزار پاکستانی واپس لا پا رہے ہیں پاکستان دنیا کے تمام کونوں سے اس میں خلیجی ممالک پہ تو ہمارا فوکس ہے ہی ہے بنگلہ دیش سے نپال سے ساؤتھ افریقہ سے امریکہ سے اور یورپ سے تمام خطوں سے اس ہفتے پاکستانی واپس آ رہے ہیں صرف میں آپ کو یہ واضح کر دوں جو وزیعظم صاحب نے کہا کہ یہ سمجھ نظر کی تبدیلی کے بعد ہمارے جو ٹیسٹ ہیں ان میں اضافہ ہوگا یہ بات درست ہے ہم آپ کو روز بتاتے ہیں کہ اوور آل ابھی حصد عمر صاحب نے کہا ستائیس گناہ ہمارا اضافہ ہوا ہے ٹیسٹنگ میں ہر دن کی ملک میں لیکن جب ایک جہاز آتا ہے چوبیس گھنٹے کے اندر ہزار دو ہزار لوگ آتے ہیں تو امیجیٹلی ان کا ٹیسٹ کرنا فوراں ممکن نہیں ہے تو گویا کہ ہم نے اٹھالیس گھنٹے کی شرط ہٹا دی ہے ہماری لیبز ابھی اس سے دوبارہ سے اپنے آپ کو کیلیبریٹ کر رہی ہیں آہستہ آہستہ ہم اپنی کپیسٹی پہ جائیں گے تو ابھی بھی جو پاکستانی آ رہے ہیں آپ نے بہت سبر کیا ہے لیکن شاید ایک سے دو دن آپ کو پھر بھی لگیں گے کرنٹینہ میں جب تب آپ کے ٹیسٹ پورے ہوں گے یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ وزیراعظم صاحب کی ہدایت بھی ہے کہ گیارہ بارہ ہزار سے اب ہم کم نہیں ہونا چاہیں گے جو ہمارے ہر ہفتے پاکستانی آ رہے ہیں آخری بات میں صرف یہ کر دوں اور یہ وزیراعظم صاحب کی تھیم ہے ہر چیز میں بدقسمتی سے وہ ہمیں اس میں بھی نظر آ رہا ہے دیکھئے ہمیں بہت یہ تنقید آئی ہے کہ ہم امریکہ سے یورپ سے کچھ پی آئے کے جہاز جاتے ہیں اور خالی واپس آ جاتے ہیں وہاں سے پاکستانی نہیں لاتے عرض یہ ہے کہ جب ہم گیارہ بارہ ہزار کا کوٹا رکھتے ہیں تو اس میں سے اسی نوے فیصد ہمارا فوکس خلیجی ممالک پہ اس لیے ہے کہ وہاں ہمارا وہ مزدور طبقہ ہے وہ غریب آدمی ہے جس کی کوئی آواز نہیں ہے نہ میرے واتس ایپ پہ ان کا میسیج آتا ہے نہ وزیراعظم صاحب کے لیکن ہماری ہدایت اور فوکس یہ ہے کہ ان لوگوں کو کوئی اسی نوے ہزار وہ لوگ ہیں نہ وسائل ہیں ایمبسی کے خرچے پہ ہیں سڑک پہ ہیں ان کی مزدوری ختم ہو گئی ہے ان کو ہمیں پہلے واپس لانا ہے تو جن ممالک سے خالی جہاز آ رہے ہیں ہمارے پاس مکمل لسٹیں ہیں وزارت خارجہ اس پہ کام کر رہا ہے وہاں ایسے لوگ موجود نہیں ضروری ہے اور میں آپ کو مثال دے کے ختم کرتا ہوں خاص ہم نے اجازت لی امریکہ سے آپ کو بتایا بھی ایک پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے کہ پی آئی اے دوبارہ وہاں جا رہا ہے امریکہ اور وہاں سے لوگوں کو واپس لارہا ہے جب ہم نے پروازوں کا شیڈیول کیا فیصلہ اب ہمیں یہ خبر آ رہی ہے کہ لوگ واپس نہیں آنا چاہتے تو جہازوں میں لوڈ ہی نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید وہ ایسے پاکستانی یا امریکن پاکستانی تھے جن کا آنا اس وقت ضروری نہیں تھا تو ہمارے پاس تمام آداد و شمار ہیں تجزیہ کر کے فیصلہ ہو رہا ہے کہ کہاں سے جہاز جانا ہے کہاں سے آنا ہے میری صرف یہ گزارش ہے کہ تمام آپ ووٹس ایپ اور میڈیا کی خبروں پر اعتبار نہ کیجئے پوری محنت سے کام ہو رہا ہے لیکن ترجیح ہمیں دینی ہے اس غریب مزدور کو جو خلیجی ممالک میں فسا ہوا ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ تمام دنیا کے خطوں سے ہم اس ہفتے لوگ لارے ہیں ہر ہفتے یہی ہو رہا ہے اور جتنی محنت ہم کر سکتے کر رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد تمام پاکستانی واپس آئیں گے لیکن کسی حد تک اس میں اتار چھڑاؤ رہے گا covid.gov.p covid.gov.p واحد ویب سائٹ ہے جس پہ ہماری جو approved schedule ہے وہ آتا ہے اور کسی کو نہ مانے ہمیں خبریں آ رہی ہیں کہ travel agent بیچ رہے ہیں ٹکٹیں جون کی جولائی کی حکومت پاکستان نے کوئی approval نہیں دیا سوائے جو اس ویب سائٹ پہ ہم ڈال رہے ہیں آپ کی توجہ شکریہ اور جو آخر میں میں جن سے سننا چاہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لئے بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ ہم نے phases کے اندر یہ جو کاروبار کھولا ہے پاکستان میں وہ phases میں کھولا ہے تو حماد اذر جو کہ سارے industry ministers صوبے کے ہیں ان سے سب سے ہاروز انٹرچ ہوتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ حماد آپ کو یہ بتا دیں کہ ابھی کیا صورتحال ہے ہم نے کونسی industry کھولی اور کونسی کھولے جا رہے ہیں شکریہ وزیراعظم صاحب سب سے پہلے جب یہ کرونا کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو ہم نے روز مرہ کی اشیاء اور دوائیوں کی دکانیں اور کاروبار جو تھے وہ کھولے تھے اس کے بعد اگلا ہمارا جو phase آیا وہ construction کا phase one تھا اور اس میں ہم نے کچھ کاروبار اور سنتیں کھولی اس کے بعد کوئی تقریباً تین ہفتے بعد ہم نے دوسرا phase construction کا کھولا اور اب آج میری جو مشاورت ہوئی ہے تمام صوبائی سنت کے جو وزیر ہیں ان سے تو ہم نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ جو گاڑیاں بنانے والے کی گاڑیاں بنانے والی سنت اور ان کے شو رومز موٹر سائیکلز بنانے والی سنت اور ان کے شو روم اور سائیکل بنانے والے جو کارخانے ہیں ان کو بھی ہم پیر کے روز سے کھولیں گے اس وقت گندم کی کٹائی چل رہی ہے اور یہ اس سنت کے لیے پیک ٹائم ہے جہاں پہ یہ اپنی سب سے زیادہ سیلز کرتے ہیں تو ہم نے ان کے ساتھ باتچیت کی ہے اور سخت سو پیس کے ساتھ اس سنت کو کھولنے کا متفقہ طور پر فیصلہ تمام صوبے اور کارکائیوں کے ساتھ آج کیا گیا ہے ایک اور نکتہ جس پہ آج ہم نے غور کیا ہے وہ تھا کہ جو ہم نے مارکٹس جو کھلی ہوئی ہیں اس کے علاوہ جو بڑے شاپنگ مالز ہیں ایک ہمیں جو اکثریت رائے آئی صوبوں سے وہ یہ تھی کہ یہ جو بڑے شاپنگ مالز ہیں ان میں زیادہ ریگولیٹڈ ایک محول ہوتا ہے انٹری اور اگزٹ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ماس کے بغیر کوئی شخص اندر جا نہیں سکتا سخت سے سخت ایس او پیز لگو کیا جا سکتے ہیں اور اندر جو محول ہوتا ہے وہ کافی زیادہ کھلا ہوتا ہے بنسبت گنجان مارکٹس کے اور ان مالز کو کھولنے سے ان گنجان مارکٹوں میں بھی کچھ رش جو ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے اس پہ مختلف آران تھیں اکثریت کا یہ خیال تھا کہ انہیں کھولنا چاہیے لیکن یہ متفقہ رائے نہیں تھی اس لئے یہ فیصلہ ہم نے صوبوں پر چھوڑ دیا ہے کہ ہر صوبہ اپنے مالز کی نویت دیکھ کے اور ان کے ساتھ انٹریکٹ کر کے اسیسمنٹ کرے اور یہ فیصلہ کرے آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو چھوٹے کنیکشنز ہیں پانچ کلو وات کے اور ستر کلو وات کے جن کو اب بل جانا شروع ہو گئے ہیں تو ان کو اپنے بلوں کے اندر اگلے تین ماہ کی جو ان کے بجلی کی کنزمشن کی رقم ہے اور جو موجودہ رقم تھی وہ پیڈ نظر آئے گی یعنی ان کو وہ پیسے نظر آئیں گے کہ اگلے تین ماہ کے ان کے بلوں کے لیے وہ پیسے کافی ہیں یہ پیسے ضروری نہیں کہ وہ صرف اگلے تین مہینوں میں ہی استعمال کریں یہ وہ اگلے چھے مہینے بجلی کنزیوم کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے پینتیس لاکھ کاروباروں کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور نوے فیصد سے زیادہ کمرشل کنیکشنز اور اسی فیصد سنتی کنیکشنز اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور پینتیس لاکھ جو کاروبار ہیں وہ اسے مستفید ہو رہے ہیں بہت شکریہ شکریہ حماد اور یہ جو انہوں نے حماد نے آخری بات کی یہ بڑا میں اپنی ٹیم پہ بڑا فخر کر رہا ہوں کہ یہ اس مشکل وقت پہ جس طرح ایک کوارڈینیشن سے اور ہر روز ان کے تینک ٹینکس کی مشاورت سے جس طرح ہم ابھی تک نکلے ہیں اس کرونا کے جو کرائیسس سے ایک تو میں اللہ کا بڑا شکر گزاروں کہ اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا لیکن اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ پہلے خود میند کرو تو پھر میرے سے مانگو تو جس طرح میری ٹیم نے جس طرح یہ کرونا کرائیسس کے اندر ہر شعبے کے اندر سوچ بچار کر کے جو قدم اٹھائے ہیں آپ دیکھ لیں کہ امریکہ جیسے ملک میں اگر آپ وہاں دیکھ لیں آپ یورپ کے اندر دیکھ لیں انگلینڈ جیسے ملک جو پرانے مضبوط اداروں والا ملک ہے اس کے مقابلے میں پاکستان آج ہم سب فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بڑی ارگنائز طریقے سے سٹیکل رہے ہیں یعنی ہم بڑے سوچ سمجھ کے اس مشکل وقت سے نکلے ہیں اور یہاں تک پہنچے ہیں آگے کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے اور اگر قوم نے میرا ساتھ دیا تو آپ دیکھیں گے کہ آگے بھی ہم نکل جائیں گے لیکن اب تک جدر پہنچے ہیں یہی بڑا کمال ہے کہ ہم نے اتنے زیادہ لوگوں کو ابھی بتایا تقریباً اسی لاکھ خاندانوں کو پیسہ پچھا دیا اس مشکل وقت میں اگر یہ نہ پیسہ اگر ہمارے پاس اس طرح کی ارگنائزیشن نہ ہوتی جو احساس کی تھی تو آج کیا حالات ہونے تھے آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ اگر دھیاری دار بیروزگار ہو جاتا ہے تو اس کے گھر میں ہفتے کے بعد تو فاقہ ہوتا ہے دوسری چیز جو جو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم نے کیوں کہ کوارڈینیشن رکھی اور ہمیں شروع سے فکر تھی کہ کھانے پینے کی سپلائی لائنہ ایفیکٹ ہو تو آج آپ دیکھ لیں کہ اس برے وقت میں رمضان کے اندر بھی قیمتیں نہیں بڑھیں رمضان جیسے وقت میں جب عموماً اچھے دنوں میں بھی قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں کیونکہ یہ وہ سلسل چیک کیا جا رہا تھا اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ قیمتیں کرونا وائرس کی ہوتے ہوئے جدر ساری دولیوں میں اللہ کا شکر ہے کہ قیمتیں بھی نہیں بڑھیں اور میں اپنی اکنومک ٹیم کو بھی یہ بھی دعا دیتا ہوں کہ جو پٹرول اور ڈیزل کی جو انٹرنیشنلی تیل کی قیمتیں گری ہم نے اپنی لوگوں کے لیے سب سے کم آج قیمتیں ہیں پٹرول اور ڈیزل کی پاکستان میں سارے برے سغیر میں دیکھ لیں چالیس پچاس پیصد زیادہ پٹرول اور ڈیزل بہن گئے پاکستان کے بنسبت تو لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کے لیے وہ بھی نیچے کی بجلی کا انہوں نے جو ابھی ہمارے نے بات کی کہ چھوٹے سمال اور میڈیم انڈسٹری کی مدد کی اور جس طرح ہماری جو میڈیکل ایکسپرٹس انہوں نے جیسے جیسے ہمیں گائیڈ کیا اور اسی طرح ہم چلتے رہے اور ہم نے یعنی قوم کو آگا کرتے رہے ہر وقت پوری ڈیٹیلز دیتے رہے کتنی عام بات ہیں کتنے لوگ وینٹی لیٹر پہ ہیں کتنے ہیں ایک پورا نیشنل کوارڈینیشن کی جو پہلے بالکل نہیں تھی اور انشاءاللہ جس طرح ہم جا رہے ہیں میرا یہ ایمان ہے کہ ہم بڑی ایک مضبوط قوم بن کے نکلیں گے لیکن آپ سب کے لیے پھر سے میں یہ کہتا ہوں اب سے لے کے یہ سال کے اند تک اپنے ذہن بنا لے کہ ہم نے کرونا کے ساتھ رہنا ہے کتنی قوم نکلتی ہے اس کرائیسس سے آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ جتنے ذمہ دار ہوں گے اس مشکل وقت میں آپ آپ جتنی اتیاد کریں گے میں جو جو ٹائگر فورس ہے میں خاص طور پر آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو نکلنا چاہیے اور لوگوں کو احساس تلوانا چاہیے پتہ ہے کہ کرونا جب لوگ جمع ہوں گے تو کرونا پھیلنے کی چانسز زیادہ ہے تو ہم ہم اپنی ذہن حکمت استعمال کر سکتے ہیں ہم ہر کام کر سکتے ہیں اگر ہم اکل سے کریں اور کیونکہ ہمیں اس اس وائرس کے ساتھ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب تک ایک ویکسین نہیں نکلتی اس وائرس نے یہاں ہی رہنا ہے اس لیے ہم جتنی اتیاد کریں گے ہم اپنے معاشرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے کیونکہ جب لوگ ڈاؤن ہوتا ہے اب میں نے شروع میں بھی آپ کو کہہ دیا ہم ہم غربت بڑھاتے ہیں اپنے معاشر ہم غریبوں کو اور نیچے دھکیل دیتے ہیں تو اس لیے ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم ایک غریبوں کو بھی پروٹیکٹ کریں دوسری چیز جتنی ہم اتیاد کریں گے ہمیں پتہ ہے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ بوڑوں کو بزرگوں کو یہ زیادہ افیکٹ کرتی ہے ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو کرونا ہو جائے تو ان کی جان خطرے میں چلی جاتی ہے یہ ہمیں پتہ ہے تو لہٰذا ہم جو نوجوان ہیں وہ ذمہ داری لیں وہ خود اتیاد کریں کہ ہمارے گھروں میں ہمارا تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ہم تو ساری فیملی رہتی ہے تو آپ کو خود دیکھنا چاہیے کہ اتیاد کہ آپ کے گھر کے اندر جو بوڑے جو بزرگ ہیں اور جو بیمار ہیں آپ کی ذمہ داری ہے ان کی حفاظت کرنا اور حفاظت آپ کر سکتے ہیں اتیاد کر کے اور آخر میں یہ جو عید آ رہی ہے کہ یہ جس طرح ہم عید یہ قوم بناتی ہے اور ہمیشہ بناتی ہے اور عید بڑا ایک فیملی کا اوکیجن ہوتا ہے لوگ جمع ہوتے ہیں یہ عید مختلف اس عید کو آپ نے یہ سوچنا ہے ذمہ داری لے کے کہ ہاں ہم نے عید بنانی ہے لیکن وہ اس طرح کی عید نہیں بنانی جس طرح ہم عموماً بناتے ہیں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنے ملک کی خدمت کریں گے کہ گھر ہم اتیاد کریں گے اور پھر میں ختم کروں گا جو ہمارے ڈاکٹرز اور جو ہماری نیرسز ہیں جن کے اوپر سب سے زیادہ جو فرنٹ لائن پر کھڑے ہیں اگر ہم ثابت اتیاد کریں شکریہ اور پاکستان پائیں دبا وزیراعظم عمران خان کرونا کی صورتحال پر اظہار خیال کر رہے تھے کہا لاکڈاؤن کھولنے کے فیصلے پر تبی امنے کی فکر تھی کہ اسپطالوں پر دباؤ بڑھے گا موسیقی